والسلام علی عباده اللذین استقاہ خصوصا علی سید الانبیاء محمد المستقاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہین وآہل بیتی وصحبی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ صدق اللہ مولانا العزیم قابل قدر سامین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الدحا کی آخری آیاء میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ملاد پاک کی اس پاک محفل میں جو میں نے آیا پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سمات فرمائی اللہ وآک نے اشارت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ کوئی بھی نعمتوں میں ملے فَحَدِّسِ اسے بیان کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو یعنی جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا بیان ہو اس کا ذکر ہو اس کا شکر ادا کیا جائے یہ اللہ پاک نے چاہا ہے ہر اس شخص سے جس کی فطرت میں کوئی نقص نہیں ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے نا انسان کو کوئی نعمت ملے وہ مال کی صورت میں ہو وہ علم کی صورت میں ہو وہ اولاد کی صورت میں ہو وہ کسی کامیابی کی صورت میں ہو گھر کی صورت میں ہو نعمت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ہر صورت پر انسان فرہت و امبسات سے کھل اٹھتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا آجائے تو وہ خوش ہوتا ہے چھلانگیں مارتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے فون کر کے کہ میں نے اتنے گریڈ لے لیے ہیں یا میرے بچے کہ اتنے عیز آئے ہیں یا فلاں معاملے میں میں نے ٹاپ کر لیا ہے خوشی جو ہے وہ اچھل کر باہر آجاتی ہے کسی شخص کو کوئی بڑی نعمت مل جائے وہ نہ بھی بتائے اس کا بھلیہ بتاتا ہے اس کا قیافہ بتاتا ہے اس کے چہرے کا بشرا وہ بتاتا ہے کہ اسے کوئی چیز مل گئی ہے یہ فطری تقاضہ ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے مبارک بات دیں یہ فطری چیز ہے تو آپ کو مال ملے تو خوشی ہو آپ کو اولاد ملے تو خوشی ہو آپ کسی امتحان میں پاس ہوں تو خوشی ہو آپ کو گھر ملے تو خوشی ہو الغرض یہ کہ جو بھی نعمت لے لیں ہر نعمت پر خوشی فطری چیز ہے تو یہ تو نعمتیں ہیں جن پر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ نعمتوں کو بیان کرے ذکر کرے ان کا نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے نعمتوں کا چرچہ کرے یہ جو سورہ ہے نا سورت الدہا بنیادی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے حضور کی مدحد کا ایک گلدستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے وحی بند ہوئی تو جو یہ وحی کا تعلق ہے نا رب سے کلام کا جو تعلق ہے رب کا اور بندے کا جو کنیکشن ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کسی کو اس عظمت والی ذات سے جو کنیکشن ملتا ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اترتی تھی اس وحی کا بھی وہ بوجھ تھا جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس سے پہلے بھی کلام اللہ کی اترے ہیں لیکن کسی کلام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کلام کی حیبت اس کا سقل اس کی موزونیت اس کی حیبت اتنی بڑی ہو صرف قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ رَوَائِ تَوْ خَاشِ مُتَصَدْ دِيَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے ہیں پہاڑ کا ذکر اس لی کیا کہ پہاڑ اپنی حیبت میں اپنی جسامت میں اپنی کسافت میں اپنی قوت میں بہت بڑا ہوتا ہے بہت کچھ ہل جاتا ہے پہاڑ نہیں ہلتے بڑے بڑے پہاڑ جمع رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا کوئی عام کلام نہ تھا اس کلام کی عظمت اس کلام کی حیبت اس کلام کی شان اس کلام کا سقل اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ نہ تھے سہار سکے مگر قربان جائیے قلب مصطفیٰ کے اللہ پاک نے فرمائے معبوب علا قلب کا تیرے قلب پہ نازل کیا ہزاروں پہاڑ بھی تیرے قلب کی جو صلاحیت ہے اہلیت ہے اس تک نہیں پہن سکتے حضور کا قلب کوئی عام قلب نہیں تھا حضور کا سینہ کوئی عام سینہ نہیں تھا رب شرحلی صدری موسیٰ کہتے ہیں مولا میرا سینہ کھول دے اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک محبوب کیا تیرہ سینہ ہم نے نہیں کھولا وہاں دعا ہوتی تھی اور یہاں رب کریم قضاء بتاتا ہے پھر ندا آئی ذرا اس بات پہ بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ اور تھے تم اور ہو تو ذات مصطفیٰ کوئی چھوٹی سی حیثیت نہیں رکھتی بہت بڑا مقام ہے کس نے حیثی نہیں کہہ دیا یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بُزْرْبْتُوِ قِصَّ مُخْتَسَر اے جمال والی اسری اور اے سارے انسانوں کے سردار تیرے چہرے سے نور لے کے تو چاند چمکتا ہے یہ جو چاند کی چمک ہے تیرے چہرے کی ایک جھلک ہے چاند بھی تیرے چہرے سے بھیک لے کر چمکتا ہے مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جو حق بنتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا کوئی بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سچ پوچھئے تو خدا کے بعد اگر کوئی ذات بزرگ برتر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے صل اللہ علیہ وسلم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ علامہ کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طاہا وہ دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے سبیل راستے کو کہتے ہیں سبل راستوں کو و دانہِ سبل راستوں کو جاننے والا و دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ کریم آقا کی ذات کوئی وہ ذات ہے جس ذات تک کسی کا ادراک بھی نہیں پہنچتا پچھلی نشست میں میں نے پرسوں کی عرض کیا تھا حضور کے قریب ترین جو ساتھی تھے نا ابو بکر تھی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے ان سے کہا تھا یا ابا بکر لم یارفنے حقیقت غیرِ عربی فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور کا کرم ہے کہ انہوں نے انہوں نے ہمیں امتی قبول کر لیا یہ ان کا کرم ہے تو اس پہ ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کریں یہ حق ہے تو نعمت کا جو ہے نا نعمت اللہ کہتا ہے نعمت کا چرچہ کرو نعمت کو بیان کرو یہ فرمایا نا اللہ پاکنی سورہ میں اصل میں یہ سورہ جو میں نے بات کی یہ حضور کی محبت کا بیان ہے اللہ نے اس کا جب آغاز کیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب اسے کلام کچھ دن کے لئے موقوف کیا تو حضور کو جو اس تعطل کی وجہ سے انقباز باقی ہوا طبیعت میں حضور افسردہ رہنے لگ پڑے کلام نہیں سنتے تھے نا حریمِ قدسِ کلام جو آتا تھا وہ کلام کچھ دن کے لئے اللہ پاکنی موقوف کیا سسپینڈ نہیں کیا صرف وقفہ ڈالا ہے تو جو وقفہ ہوتا ہے نا وہ وقفہ بھی حجر کا وقفہ جو حجر میں تکلیف ہے وہ عشقی جانتا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ہم سمجھیں نا حضور کی جو حیات ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک حصی پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے حصی پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عامال ہیں حضور کے عامال ہیں جو دکھتے ہیں حضور کھاتے کیسے تھے حضور پیتے کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور بیٹھتے کیسے تھے حضور سوتے کیسے تھے حضور جاگتے کیسے تھے یہ سیرت کا ایک حصہ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حضور کی روحانیت سے ہے اور وہ بھی حدیث کے باب میں آتی ہیں وہ روحانی پہلو جو ہے نا وہ بڑا گہرہ پہلو ہے وہ عشق کے ساتھ وابستہ ہے اللہ میں نے جواب شکوہ میں آخر میں کہا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جواب شکوہ خدا کی طرف سے ہے نا شکوہ بندوں کی طرف سے تھا جواب شکوہ خدا کی طرف سے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں بھئی تم میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ کس کے بن جاؤ میرے مصطفیٰ کے میرے حبیب کے بن جاؤ جب تم میرے معبوب کے بن جاؤ گے تو پھر ستی خیران ہے پھر کیا ہے پھر خیر ہی خیر تو جو حضور کے بنے وہ اللہ کی بارگاہ میں خبول ہوئے اور جو حضور کے نہ بنے اللہ پاک نے انہیں چاہے وہ اپنے وقت کا بہت بڑا سردار کیوں نہ ہو بہت بڑا سردار کیوں نہ ہو یا اس کے چہرے سے سرخی کیوں نہ چمکتی ہو کہ لوگ اسے ابو لہب کہیں کیا کہیں ابو لہب کہیں ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا تو آپ کو نہ سمجھا عشق میں دوبا نہیں اسے حضور کے عشق کی رمک نہیں لگی قریبی بھی تھا مگر عشق مصطفیٰ کی رمک نہ لگی تو اللہ نے فرمائے تبت یدابی لہبی و تب ما اغنا عنہو مالوہو ما کسب فرمائے برباد ہو جے ہاتھ توٹ جے ابو لہب کے و تب ٹوٹ گئے جو میرے مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ کسی کام کا نہ رہا و خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہوا ابو لہب تھا برباد ہو گیا ابو الحکم تھا ابو الحکم ایک وہ تھا ابو الحکم جو اپنی حکمتوں اپنی دانائیوں کی وجہ سے ابو الحکم مشہور تھا آپ کو معلوم ہے وہ ابو الحکم جو اپنی حکمتوں کی بنیاد پر اپنی علم اور دانائی کی بنیاد پر ابو الحکم کہلایا جاتا تھا لوگ سے ابو الحکم کہتے تھے جب حضور کو نہ سمجھا تو ابو جہل کہلایا کیا کہلایا آئے آئے ابو الحکم تھا ابو جہل ہو گیا یاد رکھیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اختیار نہ کرے حضور کو نہ سمجھے تو وہ چاہے جتنا مرضی دانا کیوں نہ ہو وہ جہل کی وادیوں میں ہی گمراہ رہتا ہے پھر وہ اس کو کبھی بھی راہیں ہدایت نہیں ملتی اس کو نہ ملیں منزل مقصود کی راہیں جو آپ کے نقشے کفے پا تک نہیں پہنچا جس کو حضور کا نقشے کفے پا نہ ملا تو وہ کوئی بھی تھا راندہ درگاہ ہو گیا اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی عزازیل جو چھے کروڑ سال کا عابد تھا کتنے سال کا چھے کروڑ سال اس نے عبادت کی مفسرین لکھتے ہیں کہ چھے کروڑ سال اس نے عبادت کی تو اس نے سجدہ تعظیمی جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا بس اس سے انکار کر دیا باقی کسی سے انکار نہیں کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتا مولا میں تیرے سجدہ نہیں کروں گا رکو نہیں کروں گا تیرا نام نہیں لیتا بس اس نے کہا ابا انکار کر دیا وَقَانَ مِنِ الْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا اگر انکار ہی کر دی ہے نا اب تو کافر ہو گئے وجہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو کافر ہونے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میری عبادت کا منکر ہو جو میرے رسول کا گستاخ ہو جو وقت کے نبی کا گستاخ ہو جو وقت کے حضرت آدم کا منکر ہو جائے تو چاہے وہ چھے کروڑ سال قابد کیوں نہ ہو اللہ پاک کہتا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ الرَّجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰى يَوْمِ الدِّينِ مردود نکل جا مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے تو اگر میرے محبوب کا میرے رسول کا میرے نبی کا ہی گستاخ ہو گیا ہے اور کہتا ہے خیر امن میں اس سے بہتر ہوں وہ پھر آگے دلیلیں دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتن من تین نکل لی در سے یہ جو فرق ہے نا نور و نار کا یہ میرا پیدا کرتا ہے اور مراتب جو میں نے بخشے مراتب کو جو سمجھے نا پھر اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اس پر دلائل موجود ہیں اللہ پاک ظاہری عبادت کو نہیں دیکھتا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى سوریکم مسلم شریف کے حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى سوریکم ولا جسادیکم اللہ تمہاری صورتیں تھوڑی دیکھتا ہے نہ تمہارے چمڑی دیکھتا ہے ہوتا ہے نا بندہ کہا میں بڑا چٹہ ہوں میں سرخ و سفید ہوں میرا قد و خامت اچھا ہے اللہ کہتا ہے فرماتا ہے اشاد فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دل کو کیوں دیکھتا ہے دلوں میں محبت جا گزی ہوتی ہے دل محبت کی جگہ ہے کیا ہے دل محبت کی جگہ ہے جہاں جس کے دل میں محبت نہیں ہے نا سمجھے وہ دل نہیں ہے وہ ویران خانہ ہے عشق محبت جسے حضور کی عشق اور محبت کی چاشنی مل گئی تو پھر وہ ابو بکر تھا صدیق کی اکبر ہو گیا عمر تھے فاروق اعظم ہو گئے عثمان تھے عثمان غنی ہو گئے علی تھے علی المرتضی شیر خدا ہو گئے جس کو جو جو چمک ملی یہ حضور کی عطا تھی کہ ہندو پندت بھی اٹھا کہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریاء کر دیا ہندو پندت وہ کہتا ہے کس نے قطروں کو ملایا اور دریاء کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درر یتیم کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درر یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضور کا فیضان تھا کہ حضور کے وجود مسعود سے جو لگے جن کے دل میں حضور کی محبت آئی وہ کیا سے کیا ہو گئے اب نعمتوں کا چرچہ اللہ کہنے کرنے کو فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے تو اب بات آتی ہے حضور کے حوالے سے تو اللہ کریم فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا نعمت بیان کرو تو وہ جو جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْبُوم مومنوں کو بشارت دے دو کن کو مومنوں کو بشارت دے دو بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اللہ پاک نے تیری صورت میں ان پر فضلِ کبیر فرما دیا آئے تو فضلِ کبیر کو بیان کرنا چاہیے کنی کتنی بڑی نعمت ہے بھئی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کیا اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کیا یہ بہت بڑا کرم اس کا اگرچہ ہم موروسی ہی سہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے شعوری اسلام لانا بہت مشکل ہوتا اور بلکہ اس دور میں جب ایتھیزم زیادہ پھیل رہا ہے اور پوری پوری سوسائٹیاں ایتھیزم سوسائٹیاں بن گئیں ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں پیغمبر کی خدا کی کیا ضرورت ہے ہمارے نظم کی یہ ساری کارستانی آئیں کہ ہمارے نظم جب جڑ پکڑتا نا کسی قوم میں تو ہمارے نظم جو ہے نا وہ بیسکلی ہمارے نظم ہمارے نظم ہمارے نظم نہیں ہے انسانیت نہیں ہے بلکہ ہمارے نظم انسان پرستی ہے کیا ہے یہاں پر جو سوسائٹی بنتی ہے وہ ہیومن سینٹرک ہوتی ہے گارڈ سینٹرک نہیں ہوتی ہے ان میں گارڈ ہوتا ہی کوئی نہیں انسان ہی گارڈ ہوتا ہے انسان کی مرضی جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے جو قانون سازی کرنا چاہے کرے یہ ہمارے نظم کی پہلی چیز ہے آپ کو ہمارے نظم لبرل بناتا ہے لبرلزم آپ کو کچھ بھی کہنے کی آزادی دیتا ہے خدا کو مانو نہیں مانتے نا مانو آخر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو آپ کو خدا سے جوڑتا ہے میں نے بتا ہے ایک حصی پہلو ہوتا ہے ایک روحانی پہلو جو حضور سے محبت نہیں کرتا اللہ پاک کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی صوفیاء یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو بندہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے نا آہستہ آہستہ وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے حالانکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یار یہ سنتیں چھوڑنے سے فرض کا کیا تعلق ہے میں حقیقت بتاتا ہوں جو بندہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے نا پھر ایک وقت آتا ہے وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے اصل مسئلہ روحانی ہے سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انا ادا کی ہوتی ہیں اگرچہ فرض بھی حضور نے ادا کی ہے مگر سنتیں بنیادی طور پر حضور سے جوڑتی ہیں حضور سے جوڑتی ہیں جب آپ آہستہ آہستہ حضور سے دور ہوتے ہیں تو خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں پھر میرے علی شاہ صاحب کا یہ واقعہ ہے آپ جب مدینہ پاک گئے نا تو سفر میں تھے تو سفر عالم فاضل بندے ایسے پھیر نہیں کہ جو جناب نہ پڑے نہ لکھے جناب میاں محمد فاضل نا محمد فاضل پڑے لکھے بہت فاضل تو سفر میں مسافر کو یہ رخصت ہوتی ہے کہ وہ قصر کرے ٹھیک ہے نا جی؟ وہ سیادی نماز پڑھنی ہوتی چار فرض کے دو پرس پڑھنے ہوتے ہیں تو اثر کا وقت تھا تو آپ نے سفر میں چار سنتیں نہ پڑی صرف فرض پڑے تو رات کو حضور کی زیارت ہو گئی وہ غیر موقتہ ہی ہوتی ہیں اثر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ غیر موقتہ ہیں تعقید نہیں ہیں غیر موقتہ ہیں وہ آپ نے نہیں پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے فرمانے لگے میر علی عرض کی میرے آقا میں حاضر فرمائے سنتیں ہی ادا کی تمہیں عرض کے حضور اثر کی سنتیں تھیں آہا کونسی سنتیں تھیں؟ فجر کی تل بڑ تاقید ہے نا یہ اثر کی سنتیں تھیں حضور نے فرمائے بلکل اثر کی سنتیں ہی تھیں تو اگر میر علی نہیں پڑے گا تو پھر امت کہاں پڑے گی؟ اگر میر علی نہیں پڑے گا یہ بڑا روحانی تعلق ہے آج میں آپ کو یہ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں حضور کی محبت سکھائیں اپنے اولاد کو بھی حضور کی محبت سکھائیں اگر حضور کی محبت میں کمی آئی تو خدا سے بھی چھٹکا رہا جائے گا پھر خدا کا در بھی نہیں ملے گا بخدا خدا کا یہی ہے در ارے در مصطفیٰ سے خدا ملتا ہے حضور کا وسال ہوا تو سید عمر بن خطاب رو رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر چلے گئے ہیں آقا مکھ موڑ لیا ہم سے حضور ہم کون تھے ہمیں خدا کی پہچان نہ تھی آپ نے خدا سے ہمیں ملایا آپ نے خدا کا رستہ بتایا ہم تو رب محمد کو مانتے ہیں کس کو مانتے ہیں رب محمد کو یہ تعلق بتا دیا لوگو جب تک مصطفیٰ کو نہ یاد رکھو گے خدا بھی یاد نہیں رہے گا مصطفیٰ سے رشتہ ٹوٹا تو خدا سے بھی ٹوٹ گیا یہ روحانی تعلق ہے حضور کی محبت آ جائے نا تو خدا کی محبت بھی آ جائے تو وقت چونکہ قلیل ہے بات بڑی طویل ہو سکتی ہے مگر پیغام ایک ہی ہے ملاد کا مہینہ ہے حضور کی ولادت کا مہینہ ملاد اصل میں حضور کی ولادت کا تذکیرہ حضور کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل حضور کی محبت کی باتیں حضور کی عشق کی باتیں معلوم ہے یہ نہ ہوتا پھر زندگی کوئی نہیں ہے یہ نہ ہوتا پھر کیا زندگی ہے حضرت سعبان تھے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی کسی حضور کی مجلس سے گئے باہر چوکھے کھڑے رو رہے ہیں ابو بکر صدیق آئے دیکھتے کیا ہے رنگ فق ہوا ہے پریشان ہے پوچھے کیا ہوا سعبان رو کیوں رہے ہو ہچکی بندی ہوئی ہے سعبان رو کیوں رہے ہو کیا ہو گیا ہے کہنا لگے میں سوچتا ہوں کہ جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جب آتا ہوں تو شفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے اگر ہم جنت میں بھی چلے گئے آخر مرنا ایک دن آخر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو کہاں حضور کہاں ہوں کہاں حضور کہاں ہوں کہاں لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں نکلتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی تو لگتا ہے ایمان ہی نہیں دیا یہ روحانی بات بتا رہا ہے جیسے لگتا ہے جیسے ایمان ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے حضرت امام آشا بھی کہتی کہ جب میرے والد حضور کی مجلسے آتے تھے تو گھر میں ماں ہی یہ بے آپ کی طرح تڑپتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپتی ہے کہ کب مجھے پانی میں ڈالوں گے یہی کیفیت میرے بابا کی ہوتی ہے جلدی جلدی گھر کے کام کرتے تھے پھر حضور کے روح زیوہ کو تکنے کے لئے ایک دفعہ کہا بھی نا حضور میری تین خواہشیں رہتی ہیں ہر وقتی کہ نظر اٹھے تو تیرا سونا مکھرہ دیسے نظر اٹھے تو آپ کے چہرے کی دیارت ہو جائے تو یہ کیفیت لے کر آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں دونوں گے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی واقعی آقا میں قربان میرے ماں باپ قربان یہ کیفیت سوبان کی بھی اور میری بھی ہے آقا جب تک آپ کی مجلس میں ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں بیٹے ہوئے ہیں اور جیسے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایمان ہی اکست ہوگی کیا کیفیت ہے فرمایا یہ بات تم درست کہتے ہیں اگر یہ مجلس ایسی برقرار رہے اور لگی رہے تو تم لوگ فرشتوں کی زیارت کرو لیکن تو انہوں بندیاں واسطے بھی چھڑنا ہے دنیا کے لئے بھی تو رہنے دینا ہے یہ جو روحانی چیز ہے یعنی جب آپ ایک خاص کیفیت میں بیٹھی ہوتے ہیں اس کیفیت کا استقلال آپ کو ملعیالہ سے جوڑ دیتا ہے کنیکشن ہو جاتا ہے رب کے محبوب کی کنیکٹیوٹی رب سے ہے تو اس کنیکشن کی وجہ سے ان باقیوں کا بھی ہو جائیں فرمائے اگر تو یہ برقرار رہتا تو تم فرشتوں سے ملاقاتیں کرتے لیکن اللہ نے چاہا یہ کہ تم گھروں کے لئے بھی رہو اس لئے یہ نہیں رہتی کہنے جو صحبان تو کہتے ہیں جنت میں چلے بھی گئے تو کیا ہوگا وزور آپ کہاں اور ہم کہاں تو اللہ پاک نے آیات نازل کرتے ہیں فرمایا محبوب ان کو بتا دو جو تیرے رستے پہ چلتے ہیں نا اللہ انعام کرے گا نبیوں کے ساتھ ہوں گے یہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے شہداء کے ساتھ ہوں گے جس کا رفیق ہے اللہ اس کو اس کا رفیق بنا دے گا تو ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ ہماری بھی حضور کے قدموں میں حاضری ہو جائے ہمیں بھی حضور کی رفاقت نصیب ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے تو یقین جانئے عشق مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ دے دے عشق مصطفیٰ نہ ہو تو بیکار ہے زندگی عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور اگر نہ ہو تو مدینے میں رہ کے بھی اس کو وہ لذت نہیں ملی عشق کو چاہیے کیا چاہیے عشق چاہیے تو حضور کا عشق مانگا کریں اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا کریں جس کے سینے میں حضور کی محبت آگئی وہ بے ایمان نہیں مرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو محبت بھری نشست کو جس کا آج انہیں قائد کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لئے توشہ آخرت بنا دے اور انشاءاللہ یہ لمحے کام آئیں گے یہ لمحے کام آئیں گے حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں امتیں تو بہت ہوں گے کروڑوں عربوں لوگ آپ کی امتیں ہوں گے تو آپ ان امتوں میں پھر باقی امتیں بھی ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے حضور نے ایک بات کہی فرمایا جو میری امت کے لوگ ہوں گے ان کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے کیا ہوں گے آزائے وضو چمکتے ہوں گے گلوئنگ ہوں گے یہ دور سے پہچانے جائیں گے چمکتے ان میں نور آ جائے گا تو اگر آزائے وضو چمک چمک ڈال دیتے ہیں تو جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی وہ کتنا چمکا ہو گیا اس لئے تو حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بے شک بے شک جہاں وا وا کیا بات ظاہر ہے ساری حضور جانے نعمت ہیں باقی ساری نعمتیں ایک طرف حضور نہ ہوتے تو ہمیں کوئی نعمت رمضان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے حق تو یہ ہے کہ رحمان ملا ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی ماتفد بخشے آخرہ مصطفیٰ